قول باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم او لم یعلمو ان اللہ جب اسلو صلیبا یا شاہ و یخدر ان فی ذا لگل آیا دل لقوم یقین البچھلے آیت میں بعد چلیتی کہ اللہ تعالی یہ فرما رہیت ہے کہ جو شخص بھی جو فعصابہ سیئیات ما کسر جو شخص بھی برائی کمائے گا تو اس برائی کی وجہ سے اس کو پر مصیبت آ سکتی ہیں اللہ تعالی قلیم ان کو عذاب میں گرفت کر سکتے ہیں اور آگے جو اللہ تعالی فارغ و شیفین اور عرب کے لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ جو شخص بھی برائی کمائے گا تو ان قریب اللہ تعالی ان کو بھی اپنے عذاب میں گرفت کر لے گا اور آئیت برمائے کہ وَمَا هُمْ بِمُعْدِزِينَ اور اللہ تعالی کو یہ سارے کے سارے لوگوں میں عاجز نہیں کر سکتے ہیں اللہ کو حال نہیں سکتے ہیں اب آگے اللہ تعالی کہا رہے ہیں کہ اَوَا لَمْ يَعْلَمُ کیا یہ لو جانتے نہیں ہیں کہ اَنَّ اللَّهَ یہ اللہ تعالی یَبَسُّ رِزْقَ لِمَنْ يَعْشَعُ وَيَقْدِرُ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو ہم خوب دیتا ہے کیا ہے اللہ تعالی یہ بارہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس شخص کو جتنا چاہتے ہیں اس کو ہم خوب رزق دیتے ہیں اور وَيَقْدِرُ اور جس کو چاہتے ہیں انکم کر دیتے ہیں انکم کر دیتے ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی کو فاروشیقین پر ہم کے سامنے ہی بات رکھتے ہیں کہ انہوں کو معلوم نہیں ہے اس دنیا کے اندر جس کو ہم چاہتے ہیں ہم خوب پیسہ دیتے ہیں ہم خوب مالو بولر دیتے ہیں اور کسی کو چاہتے ہیں کچھ بلی دیتے ہیں انکم دیتے ہیں انکم کر دیتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لئے بہت ہی بھاری نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان لگتے ہیں جو لوگ ایمان لگتے ہیں جو لوگوں کے لئے کہا لیا ہے جو بہت بھاری نشانی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہم بالداز نہیں ہو سکتا ہر ایک انسان کی خائش ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ہر ایک انسان کی خائش لیکن ہر ایک انسان کو ملتا نہیں ہے اب گاہ ملنے پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تقدیر پر ایمان بکنا ہے یہ جس کی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خود دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اس میں ہم کو پریشان ہونا نہیں ہے ٹینشن نہیں لینا giesی حسنا ہونا جائے تیسی کی معاملے میں اس کے معاملے میں ٹینشن لینی نہیں اس لیکن جو لوگ ایمان واضح ہوں ہوں وہ سمجھتے ہیں جو ایک انسان کی نسانیوں کو دیا ہے اللہ نے اس کے مقدر میں دکھا ہوا ہے اس کو اللہ دے رہا ہے ہمارے ہمارے مقدر خراب کردیں اپنے زبان پر جو ہے گالی فون نکالیں ہم اپنے اس پر یقین رکھنا ہوگا کہ بھائی کیا ہے رسک جنے والا کون ہے اللہ ہی بھائیسا جس کو دیتا ہے وہ خوب دیتا ہے اللہ تعالی اس کو نہیں دیتا ہے وہ کچھ نہیں دیتا ہے بہت کیا بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت جو ایسا کم رہتا ہے تنگی ہو جانا ہے یہ سب کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے ہم اس پر یقین رکھنا ہوگا ایمان لانا ہوگا اب آلی اللہ تعالی بہت ہی اہم اور محبت برئی سمجی کی محبت برئی الفاظ مقاب دا رہا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یا عبادی الذین اے میرے وہ بندر اسرفو علا انقسی جس نے اپنے جانوں پر اپنے اوپر ظلم کیاہ زیادتی کر رکھا ہے کہ لا تقنتو من رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا کیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اب ایسا نہیں یہ کہ ہم جو بہت بنگار ہیں اب ہم سے بہت گناہ ہو دکا ہے اب ہم کیسے اللہ سے توبہ کرے سمتر سال کے ہو گئے ہیں سار سال کے ہو گئے ہیں کتنی جنوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں اگر اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیسا لے گئے ہیں یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے کچھ بات نہیں ہے اللہ کے ذرے کنی لیکن آیتوں صحیح اگر آپ آ گئے ہیں تو آکے جو اللہ کے ساتھ بس ایک طفلہ حقیق ہے ندامت کے افسوس کے شرمندہ ہی جو ایسے اللہ کے ساتھ نے بیراد نہیں رہی اللہ سے بہت بارے گناہ ہوئی تھا اتنی دنوں سے ہمیں نہیں معلوم تھے اتنی دنوں سے ہم مزید نہیں آ رہے تھے لیکن آج اتونے توفیق یا ہم کسی کی وجہ سے کسی کی بات بیان سن کے ہمارے دنوں کو اثر ہوئی آئے ہیں تو میری توبہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری گناہوں کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تانہ دیتے ہیں کہ اتنے سال کہاں تھے؟ اتنے سال کی بات آ رہے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کیا وجہتے ہیں؟ اتنے سال سے کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں بس ایک مطلبہ جو ہے نظامت کے اثر شرمین گلگی کے اخصوص کے آنسو بہاد اللہ کے سامنے ہیں وہ ایک آنسو کا مفترہ جو ہے بہت سالے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شر یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ حقی نہیں لوگوں کو دکھناوئے کے لئے نہیں اخلاص کے ساتھ آکے اللہ کے سامنے ہوں اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں نیاک کے اندر ایمان والے ہیں اور ایمان اللہ پر ہمارا ہے اس میں یہ بھی ہے جیسے اپنا والی آیت میں خزرا ہے ہمیں دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ یہ بھی رکھنا ہے کہ مایوس نہیں ہونا کہ اللہ کو پیسہ دے رہا ہے ہم پریشان حال ہے ہمارے باس کچھ بھی نہیں ہے ہم مر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ اور زیادہ سخت حساب ہونے والا آخران ہم کو نہیں دیا کم حساب ہوگا جیسے اللہ کی نبی کی حدیث ہے جو شخص دنیا کے اندر کم پیسے میں رازی ہو جاتا ہے اور کم پیسے میں اپنا انہر کے گزارہ کر لیتا ہے اور اللہ پر رازی جاتا ہے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے عمال سے اور کم عمال سے بہت لگا اس کے عمال سے کچھ ہو جائیں گے جس کے پاس اللہ نے اکتوب مال و دولت دیا ہے یہ نہ سوچیں کہ اب بہت کچھ نصیب ہے کچھ نصیب دنیا کے اندر ہمیں آراب کو لگ رہا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا بہت لنبا حساب لیں گے اپنا پسند ہم نے تم کو دیار دا وہ کہاں خرچ دیتے ہیں جس سے کم پیسہ ہو جس سے بہت بزارہ ہو جائے زیادہ حساب لنبا بھی نہ ہو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ بَشَكْ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ الْجُمُّ وَجَمِعَى ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیا ہے؟ یہ مطبع اللہ کے سامنے اگر ہم نظامت کے آنسو بہا دیئے تو کیا کریں اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الْوَحِيمِ بے شک اللہ تعالی وَقُرُ وَحِيمِ اب بہت محرمان کریں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ وَالْغَفُورُ اَلَى رَبِّكُمْ تم اپنے رفت پروردگار کی طرف جو اللہ لگاؤو اسے محبت کریں اب یہاں پہ ایک بات سمجھے گا قرآن نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی ماجوس نہیں ہونا کیلکہ آپ نے بہت ظلم کی اپنے اوپر تو آگے اللہ سے معافی مانگیے اور معافی مانگنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ شاہ کے وقت میں آئے معافی مانگ کی جو ہے سالور غائب ہیں یہ نہیں ہے قرآن آگے یہ بھی شرط لگا دیا وَعَنِیبُوا الٰى رَبِّكُمْ اس کے بعد اللہ سے لوہ لگانا ہے پاشوات کی نماز کی تابندی کرنیا ہے ایسا نہیں ہے کہ شاہ میں آئے جل سے توبہ کر لیے پھر جو ہے سالور غائب ہیں پھر عید میں جو ہے عید میں جو ہے عیدانی موقع تو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں چلے گا اور یہ قرآن آئے صاحب صاحب وَعَنِیبُوا الٰى رَبِّكُمْ جب اللہ سے معافی مانی ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے وَعَنِیبُوا الٰى رَبِّكُمْ اس کے بعد اللہ سے جو ہے لوہ لگاؤ روزانہ فاشوات کی نماز میں رو اللہ سے مانو یا اللہ بہت امنی گناہ کر دیں گے معاف کر دیجئے عائندہ کے لئے ہم کو حدایت دیتی اور ان کی فرمہ برداری بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے لو لگانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمہ برداری کرنا ہے اس چیز سے منع کیا ہے اللہ نے اس پر ہم کو رکنا ہونا ہے اور جو چیز ہمارے لئے حلال کیا ہوتی نہیں ہوگا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ تمہاری اوپر کوئی بھاری عذاب آ جائے اور ثم لا تم سرون کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا تمہارے کبھی کوئی مدد نہ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک آیت اس آیت کو غور سے سمجھے گا بلوکانے جا رہا ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ بول بول کے ٹھک رہے ہیں لیکن جب اس کے پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ چیرتا ہے چلاتا ہے کوئی مدد پر نیار نہیں ہوتا دیکھیں ہوں نیار ایک ہی نہیں ایک انسان ہے جس کو اہمار آپ کون اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی نماز کے لئے آجاؤں بھائی اس لئے راستے پر آجاؤں بھائی غلط کام درنا ہے لیکن کیا ہے؟ نہیں چھوڑ رہا ہے اسی پر جو دکا ہوا ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں تو ایسا ہوگا کہ تمہاری اوپر جو عذاب اچانک آئے گا جب عذاب آئے گا پریشانی پہنچے گی پریشانی جو پہنچے گی تقریب جو پہنچے گی جب مصیوت میرا ہوگے اس وقت تم چیلاؤ گے خوب پکارو گے اللہ کو یاد کرو گے تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا ہم نے دنیا کے اندر کئی لوگوں کو دیکھا اس طرح شام پلسطین ہے انسان کھو سوچتا ہے اس کے لئے قابل میں دعا ہو رہا ہے امام دعا کر رہا ہے قابل میں دعا کر رہا ہے پھر بھی ان کی دعا کر رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ پلسطین کے اندر شام کے اندر مورانہ ابو الحسد علی حسنی نجوی صاحب وہاں جا کے کئی دنوں تک وہاں جا کے کام کی انجابت نہیں برا لوگ کو سمجھا سمجھا کے تک لئے اللہ کی طرف آجاب ہے انہوں نے کام کر رہا ہے انہوں نے نہیں مانا اللہ ہم نے کہتے ہیں اللہ ہم نے کہتے ہیں وہاں لوگ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں تابع میں دعا ہو رہی ہیں کوئی اثر نہیں ہے تمہارے اوپر آجاب ایسے آئے گا کہ دنیا کی طاقت سب لوگ چاہے کہ تمہاری مدد کریں کوئی مدد نہیں کر سکتا کوئی ملک والا قبول نہیں کر رہا سب بھگا رہا ہے تو ہوگا ہماری بستی علاقی یہاں بھی ایسا ہوگا کہ اگر ہم لوگ بھی اگر اللہ کی احکام جو اس پر عمل نہیں کریں گے کسی آج کہنے والا جو سمجھے کہ بیٹی کو جو ہے جہیز نہیں بلکہ اس کا جو حصہ دیں جہیز دینا ایک رسم ہے اور بیٹی کو حصہ دینا یہ اللہ کا حکم ہے لیکن نہیں اللہ ہم ہم پیچھے رکھ دی ہیں اور دنیا کی رسم کو ہم آگے رکھ دی ہیں اور بزارتے کئی جگہوں پر میٹنگ ہوتی ہے گاؤں محلے پر بھائی کوئی شخص بھی اپنے بیٹی کو حصہ دیکھا اس کو الگ کر دیا جائیں مستقل اللہ بتائیے کہ آپ اللہ کی حکم کی خلاف کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا کہ قرآن کو آپ نے پیچھے ڈال دیا اپنا قانون آپ ٹھو برہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہاں آپ بچ جائیے گا لیکن آخرت کی عذاب سے نہیں بچ پائے گا جتنے لوگ بھی عمل کرے گا اس پر سب کا گناہ آپ کو کھلے گا یا آپ کو تو ملے گا ہی لیکن آپ نے اس کام کو ایجاد کیا ہے آپ نے اس کام کو شروع کیا ہے آپ کی وجہ سے بستی میں یہ قانون اللہ کی بوا ہے تو آپ کو سارا سارے لوگوں کا گناہ وہی ہو رہے ہیں ہم اللہ کی احکام کو پیچھے ڈال دیئے اور جو رسم ہے جو جہے جو جہے رسم بن گیا اس کو آگے رکھ دیئے بھائی ہم بچی کو رجی لہج دے گئے اور حصہ ہے اس کو اپنے اپنے یہ ہم نے ہی کرتا ہوں اللہ کی حقم کو ماننا یہاں پر یہ بھی ہے اللہ کیا کریں اللہ سے لوہ لگائیں اور اللہ لگانے کے بعد وہ اسلی مولہوں کی فطمہ برداری کریں کیوں اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر عذاب آئے تمہارے کوئی مدد نہ کرسکیں اس لئے ہم لوگ کیا کریں اللہ کی احکام کی پوری دور پابندی کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ